سلام علیکم و علیکم اسلام ہمارے معاشرے کی چند بیدتوں پر نظر ڈالیں تاکہ بچا جا سکے میرے بھائی اکثر چیزیں ہی بیدتے ہیں کس کس چیز کے اوپر نظر ڈالیں نظر بہت گہری ڈالی تھی آٹھ سے تقریباً کوئی دس گیارہ سال پہلے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اور سیونٹی فائیو بی آلموس پانچ گھنٹے کی گفتگو ہے بیدات کے اوپر اس میں بیدت کے حاکمے جو دلائل دیتے ہیں اس کو میں نے ڈریس کیا ہے بیدات بھی ہائیلائٹ کی ہیں معاشرے کی بڑی بڑی بیدتوں میں سب سے بڑی بیدت یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جو قرآن نے سنو ڈریکٹ پڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا میرے خیال ہے اس پلانٹ ارث کے اوپر جو بڑی بیدتیں ان میں سے ایک یہ ہے قرآن ڈریکٹ نہ پڑھونا گمراہ ہو جاؤ گی فرقوں کے نام رکھ کر مسجدوں کو فرقوں میں ڈیوائیڈ کر دینا ہبریلیویوں کے مسجد یہ دیوباند کی اہل عدیس کی شیعہ کی یہ بڑی بیدت ہے یہ بڑی بیدات ہیں جن کے پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے باقی وہ چھوٹی چیزیں ہیں باقی جتنی آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ وہ بڑی بیدتیں ہیں جن سے اور آپ مجھے بتائیں اگر ان بیدتوں کے پر آپ کنٹرول کر لیں کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے اور لوگ قرآن و سنت پر آ جائیں تو مجھے بتائیں اگلی بیدتیں تو ویسی ختم ہو جائے گی تیجہ چالیسوہ محرم کے جلوس روڈز بند کر کے ربیل اول کے جلوس بریلوی دوبندی آل ادیس شیعہ کے جلوس اپنے اپنے عقیدتوں کے اظہار کے لیے کنٹرول انوائنمنٹ میں کوئی پروگرام کرنے ضرور کریں روڈز بند کر کے نہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آگئے تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے